بولیوڈ سلیور سکرین پریزنٹنگ لیڈی ان دا وارٹر اس کہانی کی شروعات میں ہیپ نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ فیلیڈیلفیا اپارٹمنٹ کامپلیکس کا سپریٹینڈنٹ ہے یعنی کہ وہ یہاں پر رہنے والے سبھی لوگوں کی ضرورتوں کا دھیان رکھتا ہے اس کی فیملی کا کچھ وقت پہلے مدر ہو چکا ہے لیکن وہ کس نے کیا اس بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا یہیں کامپلیکس میں ایک سوونگ پول بھی ہوتا ہے ہیپ کو اکثر اس پول سے کسی کے تیرنے کی آواز آتی ہے پر جب بھی وہ پول کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اور ایسے ایک رات کو جب وہ پول کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر کسی کی کیچین پڑی ہوتی ہے ہیپ پورے پول میں دیکھتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی اسے نہیں دیکھتا اب جب ہیپ چاروں ترب دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہیپ پانی کے اندر سے ایک لڑکی آتی ہے اور کیچین کو لے کر واپس پانی میں چلی جاتی ہے ہیپ اسے باہر آنے کے لئے کہتا ہے لیکن وہ باہر نہیں آتی اسی لئے ہیپ خود پانی کے اندر جم کر دیتا ہے لیکن وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اسے سومنگ کرنا نہیں آتا وہ کسی طرح سے پانی کے یعنی کی پول کے اوپر آتا ہے لیکن ایک بار پھر سے وہ پول کے اندر ہی گر جاتا ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہیپ نہ تو خود پانی کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی پانی میں کسی بھی طرح کی حل چل ہوتی ہے کس دیر بعد جب ہیپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے اس کے سامنے ایک سندر لڑکی ہوتی ہے جو اسے اپنا نام سٹوری بتاتی ہے یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے پول میں دیکھا تھا اور اسی نے ہیپ کی جان بچائی ہے وہ ہیپ کو بتاتی ہے کہ وہ بلو ورلڈ سے آئی ہے یعنی کی پانی کی دنیا سے اور وہ ایک نرف ہے یعنی کی ایک مامیڈ ہے اب کس دیر بعد سٹوری سو جاتی ہے ہیپ اسے اپنی گود میں اٹھا کر پول کی طرف لے جانے لگتا ہے کیونکہ وہ اسے اس کی دنیا میں اس پول میں واپس بھیجنا چاہتا ہے اور تب ہی ان کی طرف ایک کھنکھار بھیڑیے جیسا عجیب سا جانور پڑ جاتا ہے جو دیکھنے سے اس دنیا کا بلکل بھی نہیں لگتا سٹوری بھی اس کی آواز سے جاگ جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ جانور انہیں ختم کرتا ہیپ واپس اپنے گھر پر آ جاتا ہے سٹوری اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر ایک رائٹر کی تلاش میں آئی ہے جو رائٹر اسے دیکھ کر ایک کہانی لکھے گا اور وہ کہانی آگے چل کر انسانیت کو بچانے کے کام آئے گی اگلی صبح ہیپ ایک پولیس انسپیکٹر کو یہاں پر بلاتا ہے اس جانور کی تلاش کرنے جس نے رات کو ان پر حملہ کیا تھا لیکن اس کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ملتا اس سے ملنے جاتا ہے وہ اس سے پہلے کی دنیا کے بارے میں پوچھتا ہے اور باتوں ای باتوں میں وہ کہتا ہے کیا تمہیں نرف کے بارے میں کچھ پتا ہے یہ وہی ورڈ ہوتا ہے جو سٹوری نے اسے بتایا تھا نرف ورڈ سنتے ہو لڑکی کہتے گی میری موم اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہے انہوں نے کتابوں میں اس کے بارے میں پڑا ہے اور وہ ہیپ کو اپنی موم سے پوچھ کر بتاتی ہے کہ مومیٹ پانی سے بہار تب ہی آتی ہے جب اسے انسانوں کو بچانا ہوتا ہے یا بھوشے میں انسانوں کی جان خطرے میں ہو اب انہیں ایک رائٹر کو ڈھونڈا ہے جو رائٹر سٹوری کو دیکھے گا اور سٹوری کو دیکھنے کے بعد وہ ایک ایسی کہانی لکھے گا جو بھوشے میں انسانیت کو بچائے گی ہیپ اب اپنے آس پاس رائٹر کی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اسے کوئی بھی رائٹر نہیں ملتا اور تب ہی اس کی وہ دوست جو اپنی موم سے مرف کے بارے میں پوچھ کر اسے بتاتی ہے وہ اسے ایک اور انفومیشن دیتی ہے کہ اس مومیٹ کے ساتھ دوسری دنیا سے ایک اور کریچر آئے گا جو اس مومیٹ کو مارنا چاہے گا تاکہ وہ اپنی دنیا میں یعنی کی بلو ورلڈ میں واپس نہ جائے اس کریچر کے اندر بہت خوبیاں ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو ایسے چھپا لیتا ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہیں پاتا دراصل جس کریچر کے بارے میں وہ بتا رہی ہوتی ہے وہ وہی کریچر ہوتا ہے جس نے ہیپ اور سٹوری پر حملہ کیا تھا لیکن ہیپ اپنی دوست کو اس کریچر کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اب ہیپ ایک لڑکے سے ملتا ہے جو کی رائٹر ہے اس کا نام ہوتا ہے وک رین یہ کئی مہینوں سے ایک کہانی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ہیپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ وہی رائٹر ہے جس کی تلاش سٹوری کو ہے سٹوری کو گھر جا کر بتاتا ہے کہ آج اس کی ملاقات ایک رائٹر سے ہوئی اور تب ہی وہاں پر وہی رائٹر یعنی کی وک رین آ جاتا ہے جب وہ سٹوری کو دیکھتا ہے تو اس کی باڈی میں ٹنگلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے سٹوری کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہی رائٹر ہے جس کی اسے تلاش ہے اب اسی رات کو دکھایا جاتا ہے کہ سٹوری ہیپ کی ایک ڈائری کو پڑھ رہے ہوتی ہے جس میں اس نے اپنے دکھ کو لکھا ہوتا ہے کہ کیسے کسی نے اس کے پورے پریوار کو مار دیا ہیپ اسے کہتا ہے کہ اس ڈائری کو دوبارہ کبھی مت پڑھنا ساتھی سٹوری کو اب واپس بھی جانا ہے کیونکہ اسے جس رائٹر کی تلاش تھی وہ رائٹر اسے مل چکا ہے ہیپ اسے پول پر چھوڑنے کے لئے جاتا ہے اسے چھوڑنے کے بعد وہ اوپر آتا ہے اور تب ہی اسے نیچے پول سے اسی مرمیٹ کی یعنی کی سٹوری کی آواز آتی ہے اور جب وہ نیچے آ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر سچ میں سٹوری ہوتی ہے جو کی زخمی ہے دراصل اس پر اسی جانور نے اٹیک کیا ہے جس جانور نے پچھلی بار انہیں مارنے کی کوشش کی تھی اور اسی وجہ سے سٹوری اپنی دنیا میں واپس نہیں جا پاتی اب ہیپ سٹوری کو اسی رائٹر کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے اور خود اپنی اس دوست کو کال کرتا ہے جو سٹوری کے بارے میں یعنی کی مرمیٹ کے بارے میں نف کے بارے میں اسے انفومیشن دیتی ہے ہیپ اس سے پوچھتا ہے کہ ایک نف یعنی کی مرمیٹ اگر زخمی ہو تو اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیسے اسے اس کے دنیا میں واپس بھیجا جا سکتا ہے اور کیسے اسے اس کھنکار درندے جانور سے بچائے جا سکتا ہے اس کی دوست بتاتی ہے کہ اگر تمہیں کسی نرف کو یعنی کی مرمیٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو تمہیں اسی کی دنیا سے خاص چیز لانے ہوگی جسے لگانے کے بعد وہ اپنے آپی ہی لونا شروع جائے گی ساتھ ہی وہ جانور اس پر تب اٹیک نہیں کرے گا جب اس کا یہاں کام پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اب ہیپ اسی پول کے اندر جاتا ہے جہاں سے سٹوری بھار آئی ہے وہاں پر اسے ایک راستہ ملتا ہے وہ اس سے ہوتا ہوا اور بھی آگے بڑھ جاتا ہے جہاں اسے ایک چمکیلا پتھر ملتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی وہ خاص چیز ہے جس سے سٹوری کے گھاؤ کو بھرا جا سکتا ہے وہ اس پتھر کو لے کر گھر واپس آ جاتا ہے تب ہی اس کی وہی دوست آ جاتی ہے جس نے ہیپ کو ابھی تک مامیڈ کے بارے میں ساری انفومیشن دی ہے وہ ہیپ کو بتاتی ہے کہ یہ کوئی عام مامیڈ نہیں ہے بھلکہ یہ ڈیسٹائنڈ ہے رانی بننے کے لیے جس کے بارے میں اسے خود بھی نہیں پتا لیکن وہ جانور جو اسے مارنا چاہتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ آنے والی کوین ہے نہیں تو رولز کے مطابق کوئی بھی جانور کسی بھی مامیڈ یعنی کی نرف پر اس طرح سے اٹیک نہیں کرتا اب نرف کو اس چمکیلے پتھر کی مدد سے پوری طرح سے ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس رائٹر کو بتاتی ہے کہ جو کتاب تم پچھلے کئی دنوں سے لکھ رہے ہو تمہیں اسے پورا کرنا ہوگا آنے والے وقت میں پریزیڈنٹ کو اس سے بہت سارے اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے جس سے پوری دنیا بدل جائے گی پر یہ بھی سچ ہے کہ تمہاری لکھی گئی کتاب سے تمہاری مرتی ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت ہی کانٹروورشل کتاب ہوگی دراصل رائٹر اس کتاب کو کافی وقت سے لکھ رہا تھا لیکن اس کے دماغ میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں آرہا تھا اسی لئے وہ اس کتاب کو پورا نہیں کر پا رہا تھا پر اب محمد سے یعنی کی سٹوری سے ملنے کے بعد اس سے ملنا چاہتی تھی اور اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ محمد کو یعنی کی سٹوری کو کیسے واپس اس کی دنیا بلو ورلڈ میں بھیجا جائے ہیپ کی دوست سے بتاتی ہے کہ اگر تمہیں اس کھمکار جانور سے سٹوری کو بچا کر اس کی دنیا بلو ورلڈ میں واپس بھیجنا ہے تو تمہیں چار طرح کے الگ لگ لوگوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے گارڈین کی اس کے بعد ایک سمبولسٹ کی اس کے بعد گلڈ کی اور اس کے بعد ایک ہیلر کی یہ چارویں مل کر اسے بچا کر پول تک پہنچا سکتے ہیں اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کے اندر ایسی پاور ہوگی جو اس جانور کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے روک سکتا ہے دوسرے کے اندر ایسی پاور ہوگی جو کسی بھی زخم کو ٹھیک کر سکتا ہے تیسرا وہ جو سیچویشن کو دیکھ کر اس وقت کی نزاکت کو سمجھ سکتا ہے اور چوتھے ایسے لوگ جو ایک ہی بار میں ایک جیسے کام کو کر سکتے ہیں اور اب ہیپ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے سٹوری بتاتی ہے کہ ہیپ ان میں سے ایک ہو سکتا ہے جو کریچر کی یعنی کی اس جانور کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے روک سکتا ہے کیونکہ کئی بار اس نے اس کی اس جانور سے جان بچائی ہے ہیپ وہیں باقی تین لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے اسے اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں اس کے بعد ہیپ اپنی ایبلیٹی کو چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے اس جانور کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اس گھاس کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ کیموفلاج ہو گیا ہے یعنی کی گھاس کے رنگ میں اس طرح سے کھو گیا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا سٹوریو سے کچھ خاص شبدوں کو پرنامس کرنے کے لئے کہتی ہے اور جب ہیپ ایسا کرتا ہے تو گھاس سے باہر نکلتا ہے ہیپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہیپ کو مارنے کے لئے آگے پڑتا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا یہاں پر ایک دوسرا آدمی آ جاتا ہے جس سے جانور ایک بار پھر سے گھاس میں گم ہو جاتا ہے دراصل وہ اپنے استطیق کو سب کو نہیں دکھانا چاہتا لیکن اب انہیں ایک بات کلیر ہو جاتی ہے کہ ہیپ وہ انسان نہیں ہے جو اس کیریچر کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے روک سکتا ہے اسی لئے یہ ایک اور پلین بناتے ہیں اگلے دن یہاں پر ایک پارٹی رکھتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں جب چاپ یہ مامیٹ کو واپس اس کی دنیا میں بھیج دیں لیکن جانور سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے وہ اسے اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا وہاں پر ہی پہنچ جاتا ہے اور اسٹوری کو واپس اپنے گھر لے آتا ہے پر اب وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو گئی ہوتی ہے ساتھی کریچر بھی کامپلیکس کے اندر آ جاتا ہے اس کے سامنے وہ آدمی آ جاتا ہے جس نے پچھلی بار چار لوگوں کی ٹیم بنائی تھی اور وہ کریچر اس آدمی کو مار دیتا ہے وہی کامپلیکس کے سبی لوگ سٹوری کے چاروں طرف ہوتے ہیں اور ان سب کو اب سمجھ میں آ چکا ہے کہ پچھلی بار انہوں نے جو چار ٹیم بنائی تھی وہ بلکل گلت تھی ان میں سے کسی کے بھی اندر وہ پاورس نہیں ہے جن پاورس کا استعمال کر کے سٹوری کو اس کی دنیا بلو ورلڈ میں واپس بھیجا جا سکیں اب پچھلی بار جس آدمی کو برے وقت کا پتہ لگانے کے لئے چنا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ ایبیلیٹی میرے اندر نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کے اندر ہو کیونکہ وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں پریڈکٹ کرتا ہے اور جب اس بچے کو لائے جاتا ہے تو سچ میں اس کے اندر وہ خوبی ہوتی ہے اس کے بعد وہی بچہ باقی سب لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس کے اندر کونسی ایبیلیٹی ہے اور ہیپ جو پہلے سوچتا تھا کہ وہ اس جانور کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے روک سکتا ہے دراصل وہ خوبی اس کے اندر نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک ہیلر ہے یعنی کہ وہ سٹوری کو ٹھیک کر سکتا ہے اس کے بعد وہ سٹوری کے پاس جاتا ہے اور اپنے دکھی دل اور مند سے اس کے گھاؤ پر ہاتھ لگاتا ہے جس سے اس کے سب ہی گھاؤ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے دور جاؤ لیکن سٹوری کو اپنی دنیا میں جانا ہی ہوگا لیکن ابھی بھی ان کے پاس وہ شخص نہیں ہوتا جو اس جانور کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے روک سکے لیکن اب انہیں اس مامیٹ کو یعنی کہ سٹوری کو اس کی دنیا میں واپس بھیجنا ہے اسی لئے سب کے سب اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کر کامپلیکس سے باہر نکل جاتے ہیں اور تب ہی وہ جانور ان کے سامنے آ جاتا ہے ہیپ ایک روڈ اٹھا لیتا ہے تاکہ اس جانور کا سامنا کر سکے لیکن وہ جانور اس پر اٹیک نہیں کرتا ہیپ یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور تب ہیپ پیچھے دیکھتا ہے جہاں پر ایک لڑکا خڑا ہوتا ہے جو اس جانور کو دیکھ رہا ہے اور ہیپ سمجھ جاتا ہے کہ اس لڑکے کے اندر وہ پاور ہے جس سے وہ اس جانور کو روک سکتا ہے اور ٹھیک اسی وقت آسمان میں ہمیں جائنٹ ایگل کی آواز سنائی دیتی ہے جو یہاں پر سٹوری کو اس کی دنیا میں یعنی کی بلو ورلڈ میں واپس بھیجنے کے لیے آئی ہے ایگل کی آواز سے وہ لڑکا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اوپر دیکھتا ہے اور اسی وقت وہ جانور اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا یہی جھاڑیوں سے تین بڑے بڑے بھوشیوانی تھی جب اسٹوری کا کام پورا ہو جائے گا اسے اس کے گارڈینز مل جائیں گے تو ایک بہت بڑی ایگل آئے گی اور اسے اس کی دنیا میں واپس لے جائے گی اب جب اسٹوری کے سامنے کوئی بھی کریچر نہیں ہے تو وہ اس ایگل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے وہ ہیپ کے گلے لگتی ہے اور اسے کہتی کہ میری جان بچانے کے لیے بہت بہت شکریہ اس کے بعد وہ اس ایگل کے پنک پر بیٹھ کر یہاں سے آسمان کی گہرائیوں میں اپنی دنیا کے لیے نکل پڑتی ہے اور سب نیچے سے اسے دیکھتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ ایک کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2006 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 5.5 اس فلم کا بجٹ تھا 70 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 73 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی